اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج میں آپ دوستوں کے لئے جو نسخہ خاص لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی خاص نسخہ ہے ان دوستوں کے لئے ان بچوں کے لئے ان طلابہ کے لئے ان سٹوڈنٹ کے لئے جن کی عمر بارہ یا چودہ سال سے لے کر پچیس سال تک ہے یا ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی میرے دوستوں یہ ان دوستوں کے لئے کمال درجہ کا یہ نسخہ ہے میرے دوستوں یہ نسخہ کسرت احتلام یعنی ان بچوں کے لئے بیٹوں کے لئے بھائیوں کے لئے جن کو بارہا بار احتلام کی شکریت ہوتی ہے میرے دوستوں میں احتلام کا یہ نسخہ آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس کے آپ کو کوئی بیچارج نہیں لگیں گے اگر ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی معلومات طبی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے میرے دوستوں کسرت احتلام کی وجہ کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس کی ہم آپ کو پہلے معلومات دیں گے پھر اس کے بارے آپ کو اس کا مکمل نسخہ اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے یہ ساری معلومات دیں گے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کا کوئی بھی سامس کیا تو آپ کو جو معلومات مکمل نہ مل سکی مکمل جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے نسخہ دھورا رہ جائے گا میرے دوستوں جب بچہ لڑکپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کئی قسم کی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں تبدیلیاں اسے نوجوان مرد یعنی بالغ مرد کا روپ دیتی ہیں اس کے اندر کئی قسم کی خواہشات ہوتی ہیں جنسی جذبات انہی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے ان کے اندر مادہ تولید کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں اس مادہ منویہ کا اخراج کا ابتدائی طبی طریقہ احتلام کہلاتا ہے جو رات کو سوتے ہوئے اکثر نوجوان سٹوڈنٹ طلابہ جب صبح اڑتے ہیں تو ان کے کپڑے خراب ہوئے ہوتے ہیں یا گھلے ہوئے ہوتے ہیں گاڑا سا مواد ان کی شلوار کو لگا ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں میرے دوستو اس مادہ منویہ کی کسرت رکت اور حدت حرارت کے علاوہ خراج کن امراض کا جو وجہ بنتی ہے یہ گرم غزاؤں کا کسرت سے استعمال اس کی وجہ بنتی ہے جو لڑکے پیزے کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں پکوڑے سموسے کھاتے ہیں میرے دوستو اس طرح کی اشیاء نہیت ہی کم کھانی چاہیے خاص کر کے اس عمر میں جو لڑکے طولابا ہیں جنسی فلمیں جنسی تحریک کو ہی جان میں بدل دینے والے عوامل گندی فوش فلمیں دیکھتے ہیں لٹریچر پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ سیکسی اشیاء پڑھنے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ جو ہے کسرت احتلام بنتی ہے کسرت احتلام کی علامات کسرت احتلام میں مریض ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے میرے دوستو اور بار بار اس کو احتلام ہوتا ہے اس کی ذہنی جو اس کی باڈی ہوتی ہے اس کی اندر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے چڑ چڑا پن آ جاتا ہے جسم کے اندر سستی ہر وقت سارا دن یا رات کام کرنے کو دل نہیں کرتا چڑ چڑا پن ہونے لگتا ہے اگر وہ پشاب کرتا ہے تو جلن ہوتی ہے خوصیوں کا درد بھی اس مرض میں ہو جاتا ہے میرے دوستو اس کا کسرت احتلام کی بارے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں میرے دوستو رات کو سونے سے پہلے پانی بھی نہیں پینا چاہیے اگر آپ نے پانی بھی پی لیا ہے تو تھوڑی سی چہل قدمی کر لیا کریں سونے سے پہلے میرے دوستو سونے سے پہلے پشاب پخانہ ویرہ اچھی درہ کر لینا چاہیے پہلو کے بل لیٹنا چاہیے سونا چاہیے تاکہ نظام حضم جو ہے وہ درست طریقے سے کام کر سکے میرے دوستو یہ جو مرض ہے خاص کر کے غیر شادی شدہ دوستوں کو ہوتا ہے میں اس مرض کے لیے یعنی کسرت احتلام کی جن کو پرابلم ہے ان دوستوں کے لیے میں یہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں میرے دوستو آپ نے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے پنساری کی دکان سے موچرس خرید لینی ہے ایک پاؤں خرید لیں دس دولے خرید لیں تو میرے دوستو آپ نے اس نسخے کو پچیس سے تیس دن یعنی ایک ماہ استعمال کرنا ہے تو اس کا اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا آپ کو کسی بھی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے دوستو آپ نے پنساری کی دکان سے یہ دونوں اجزائے ترقیبی خرید لیں ہے ایک تو آپ نے موچرس خرید لیں ہے دوسرے نمبر پر آپ نے قضا مصری یہ ہم نے بریق پوڈر کی ہوئی ہے یہ خرید لیں ہے یہ موچرس کا پوڈر ہے دیکھئے گا یہ بات ذہن میں رکھئے موچرس کی یہ نشانی ہے یہ دیکھ لیں ہم آپ کو اس نسخے کی مکمل ملومات دینے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندربی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں گے تو آپ کو ہر نئی آنے والی طبی معلومات طبی جانگری ہوتی رہے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا جب بھی ہم نئی ویڈیو شیئر کریں گے تو آپ کو فوری طلاع ملے گی میرے دوستو میں ہوں حکیم کاری محمد مصفیات سندربی یشفین طیبہ دوا خانہ سندر ملتان رول لاہور موبیل نمبر ہے ہمارا 03024196092 بڑسک نمبر ہے 0333 4654730 میرے دوستو آپ کو ہمارے موبیل نمبر کی مکمل جانگری مل چکی ہوگی 03024196092 بڑسک نمبر ہے 0333 4654730 میرے بھائیو آپ نے پنسار کی دکان سے دس طولے آپ مچرس خرید لیں اور ایک پاؤ کوزہ مصری خرید لیں اگر آپ ایک پاؤ مچرس خریدیں گے تو آدھا کلو آپ کو کوزہ مصری خریدنی ہوگی تو میرے بھائیو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے گائے کا دودھ لینا ہے آدھا کلو یا ایک گلاس بڑے والا اس کو آپ نے دو تین اُبالے دینے ہیں اچھی طرح اُبالنا ہے پھر آپ نے اس کو ایک چلے سے اتار کر ایک برتن میں یا گلاس میں شیشے کے برتن میں آپ نے نہیں ڈالنا نہیں تو وہ شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے گی میرے دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے مچرس یہ دیکھئے اتنی ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس دودھ میں آپ نے یہ ڈال دینی ہے پھر دیکھ لیں اتنی سی اس سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیں تو اس سے ڈبل یعنی اس طرح دو چمچ بارکہ آپ نے دودھ میں کوزہ مصری کے ڈالنے اس کو آپ نے اچھی طرح ہلا کر مکس کر لینا ہے میرے دوستو آپ اس کو پچیس سے تیس دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو احتلام کی جو پرابلم ہے کسرت احتلام یعنی روزانہ احتلام ہونا منی کا پتلا ہونا چڑھ چڑھا پن ہونا زوف باہ ہونا سستی ہونا سارا دن ٹینشن میں رہنا کہ مجھے احتلام ہوا ہے مجھے احتلام ہوا ہے اگر آپ بھائیو یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم دور ہو جائے گی میرے بھائیو میرے دوستو اگر آپ کو اس نسخے کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات درکار ہے تو آپ ہمارے موبیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس نسخے کو یا اس کے علاوہ آپ سپیشل کوئی بھی نسخہ کسی بھی قسم کی عدویات بنوانا چاہتے ہیں پارسل مگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا دواخنہ میرے دوستو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں دوستوں کو بتائیں اور اس کو استعمال کریں اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا حکیم کاری محمد مسواس سندوی طیبہ دواخنہ والے اوکے اللہ حافظ